فیشر کا اپریشن ہو چاہے فیشلا کا اپریشن ہو اور چاہے ہیم رائیڈز کا اپریشن کرنا ہو ہیم رائیڈ ایکٹمی کرنی ہو تو یہ کس قسم کی بہوشی میں اپریشن کیا جاتا ہے آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اس کے اپریشن میں کون سا انیسیزیا یوز کیا جاتا ہے اور کون سا انیسیزیا بیسٹ رہتا ہے ایسے اپریشن کے لیے یہ بتانے سے پہلے ہم آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ جو بہوشی ہوتی ہے جو انیسیزیا ہوتا ہے یہ یوزی دو قسم کا ہوتا ہے یا تو یہ جینرل انیسیزیا ہوتا ہے جس کو فل بہوشی بھی کہتے ہیں یا پھر یہ ریجنل انیسیزیا ہوتا ہے اس میں سپائنل انیسیزیا بولتے ہیں تو یہ دو قسم کی بہوشی ہوتی ہے نام علی جو جینرل انیسیزیا ہوتا ہے فل بہوشی جو ہوتی ہے اس میں انجیکشن کے ذریعے نارو میں وینز آئی وی لائن پاس کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے انجیکشن دیتے ہیں اور پیشن کو فل سلا دیتے ہیں جتنی دیرہ اپریشن ہوتا رہے گا پیشن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا اور مسنوئی تنفس کے ذریعے مشین کے ذریعے سے پیشن کو سانس دی جاتی ہے اس کو نہ پین کا پتہ ہوگا نہ اس کو اردگرد کا پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے اور نہ وہ خود سانس لے پاتا ہے اس میں سارا جسم ہی آپ کا سن ہو چکا ہوتا ہے مکمل بہوشی اس کو بولتے ہیں اسی قسم کے انیسیزیا جو ہوتا ہے اسے سپائنل انیسیزیا بولتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمر کے پیچھے ایک بہت ہی بریک قسم کی سوئی ہوتی ہے اور اگر کمر کے یہ مہرے بنے ہوئے ہیں ایسے مہرے بنے ہوئے ہیں تو ایک خاص قسم کے مہروں کے درمیان میں سپیس دھونڈی جاتی ہے اور اس سپیس میں انجیکشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس لیول تک انجیکشن دیا جاتا ہے وہ والا حصہ نیچے والا سارا سن ہو جاتا ہے کونسا انیسیز یا پیری اینل سرزجیز کے لیے بیسٹ رہے گا یا فشر کے لیے فشلا کے لیے یا پھر ہیمرائیڈز یا پائلز کے لیے کیونکہ ویسے تو یہ ہونا چاہیے کہ جس ایریے کا آپریشن ہو رہا ہو صرف وہی ایریہ ہی سون ہونا چاہیے صرف اسی ایریے کو ہی اچیو کرنا چاہیے تو ایسی جو پیری اینل سرزجیز کیونکہ پخانولی جگہ کا ہوتا ہے تو سپائنل انیسیزیا بیسٹ ہے ایسے آپریشن کے لیے سپائنل انیسیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو فل بھی ہوشی جس میں نہیں ہوتی اس نے یہ ہوتا ہے کہ نیچے والا آپ کا جو دھاڑ ہوتا ہے جس لیول تک انجیکشن بھی آ جاتا ہے اس کے نیچے والا جو دھاڑ ہوتا ہے وہ دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا وہ والا حصہ سارا سن ہو جاتا ہے جب وہ حصہ سن ہو جاتا ہے تو اس ایریے میں نہ ہی پین فیل ہوگا نہ ہی آپ اپنی ٹانگوں کو حرکت دے پائیں گے تو یہ والا انیسیزیا بیسٹ ہوتا ہے اور پیشنٹ یہ فلی اویک ہوتا ہے اور پیشنٹ جب لیٹا ہوا ہوتا ہے آپریشن ٹیبل پہ تو درمیان میں سکرین سی لگا دیتے ایک پردہ سی لگا دیتے ہیں پیشنٹ دیکھ بھی نہیں پاتا آپریشن کا خوف بھی نہیں ہوتا جب دیکھ نہیں سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ باتیں بھی کر سکتا ہوتا ہے اور پیشنٹ فلی اویک ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اپریشن کے بعد بھی دو تین گھنٹے تک پیشنٹ کو بلکل پین کا نہیں پتہ چلتا اور اس دوران پھر ارنجمنٹ کر لی جاتی ہے اور پھر انجیکٹیبل میں پین کلر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جب سپائنل کا اس بہوشی کا اثر ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انجیکٹیبل انجیکشن سے پین کلر دیے جاتے ہیں اس سے پھر پین کا پتہ نہیں چلے گا ایک اور کام بھی کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ بعض افعہ یہ ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ ان کا سارا دھاڑ اگر سو نہ ہو تو کچھ پیشنٹس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ انجیکشن کمر کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے پھر اس کے ہے کہ تھوڑا سب بٹھا دیتے ہیں چار پانچ منٹ کے لیے بہوشے والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں انیسٹس جو ہوتے ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن کا جو اثر ہے صرف بیٹھنے والی جگہ پہ پخانے کے ارد گیرد والی جگہ پہ ایس ٹو ٹری فور والا ایریا بولتے ہیں نرس کا ایریا ہوتا ہے سیڈل بلوک اس کو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے سیڈل گھوڑے کی زین ہوتی ہے گھوڑے کے اوپر جو رکھی جاتی ہے جس کے اوپر پھر جو کی جو ہوتا ہے جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھتا ہے زین والا جو ایریا ہے وہ والا ایریا سن ہوگا جو جو ایریا اس گھوڑے کو اوپر بیٹھے ہوئے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے وہ والا ایریا سون ہوتا ہے اس سے فیدہ ایک اور ہوتا ہے ٹانگیں اس سے سون زیادہ کمپلیٹلی شل نہیں ہوتی ہیں جو دو تین گھنٹے تک ہوتا ہے تو اور سیف ہو جاتے ہیں کہ جو بے ہوشی والے جو انجیکشن ہوتا ہے وہ صرف اس ایریا کو ہی سون کرتا ہے ہم نے بھی صرف اس ایریا میں ہی سرجی کرنی ہوتی ہے تو موسٹلی جو بیسٹ ہے آپریشن جو یہ پیرینل سرجیز کے کیے جاتے ہیں یہ صرف اس ایریا میں کیے جاتے ہیں سیڈل بلاک سپائنل انیسیزیا میں بھی پھر سیڈل بلاک میں کیے جاتے ہیں فل بھی ہوشی میں آپریشن ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیسٹ سپائنل میں ہے لیکن اگر پیشنٹ کو خوف ہے انکشیس ہے کہ نہیں میں نے جو ہے نا وہ پیشنٹ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا بھی نہیں وہ لینا چاہتے کہ میں جاگ رہا ہوں گا اور اپریشن ہوگا یہ نوشن یہ کیسا آئیڈیا بھی اچھا نہیں ہوتا کچھ پیشنٹ کے لیے تو کچھ پیشنٹ جو ہیلتھی ہوں جو ہارٹ پیشنٹ نہ ہوں اور کوئی ان کے ساتھ ایشو نہ ہو تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ فل بھی ہوشی دی جاتی ہے اس کے یہ ہوتا ہے کہ ایسی میڈیسن ویسے اوائیڈ کرنے چاہیے ہیں فل بھی ہوشی میں وہ میڈیسن دل پہ بھی اثر کریں گی دماغ کو بھی سن کر دیں گی پوری باڈی کو ہی سن کر دیتی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ جس ایریہ کا اپریشن ہو رہا ہے اس میں تو پھر ہمیں سپینل نیسیزیا ہی دینا چاہیے یا سیڈل بلاگ دینا چاہیے اوپر والے اگر آپ گل ہڑ کی سرجی کروا رہے ہیں چھاتی کے کینسر کی یا چھاتی کے سرجی کروا رہے ہیں اوپر والے ایریہ کی سرجی کرالیں تو اس کے لیے تو فل بھی ہوشی کے علاوہ کام نہیں چل سکتا لیکن اس میں سپینل نیسیزیا بیسٹ ہوتا ہے پیشنٹ کی اگر خواہش ہو تو فل بھی ہوشی دی جاتی ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پہ ہی تھوڑا ایکسٹرہ برڈن بڑھتا ہے فینانسز کا بھی ایکسٹرہ برڈن بڑھتا ہے پھر ویسے بھی اس کے اوپر سٹریس بڑھتی ہے آپ نے یہ کام اپنے سرجن پہ چھوڑنا ہے سرجن اپنے انیسیٹس سے بھی ہوشی والے سے ڈیسین لیں گے وہ آپ کے لئے بہتر سمجھیں گے آپ کی پورے اسیسمنٹ کر کے آپ کو کوئی دوسرا ایشو تو نہیں ہے تو پھر اس میں آپ کو بیسٹ جو انیسیزیا وہ دیں گے تو بیسٹ ہے سپائنل انیسیزیا سیڈل بلوگ جس کو بولتے ہیں امید ہے آپ لوگ کا یہ کوسچن تھا تو یہ آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں کیونکہ بہت سارے آپ کامنٹس میں اگر ویڈیو میں دیکھیں بہت ساروں نے کامنٹ کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں بہت ساروں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو پرابلم ہوتے ہیں ہم ان کے لئے سلوشن ڈھونکے لائیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کا جو خوف ہوتا ہے اس پرابلم کا وہ ختم ہو تھوڑی نو ہو اور تھوڑی اوینس ہو امید ہے آپ لوگ کو یہ بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ